محضرت و محترم دوستو ماجد گریا یوٹیوب چینل میں خوش حمدید دوستو موبائل فون رپیرنگ کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو اس ویڈے کے اندر ہم ڈسکس کریں گے موبائل فون کا مائک تو مائک کا عام طور پر دوستو دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں انالوگ مائک جن کے عام طور پر دو پوائنٹ ہوتے ہیں جو کہ تمام چیزوں کے اندر آپ دیکھتے ہو دوسرے ہوتے ہیں دیجٹل مائک جن کے تین یا چار پوائنٹ عام طور پر ہوتے ہیں تو یاد رکھیں جتنے بھی آج کل مارڈن سمارٹ فون آ رہے ہیں سب کے اندر دیجٹل مائک استعمال ہوتے ہیں اور ان کے پوائنٹ جو ہیں وہ تین یا تین سے زیادہ ہوتے ہیں تو دوسرا مائک جو وہ بہت جلدی خراب ہو جاتا جبکہ دیجٹل مائک جو زیادہ پوائنٹ والے ہوتے ہیں وہ بہت ریئر معمولی قیسز میں خراب ہوتے ہیں جبکہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی کیجئے تب ہی وہ خراب ہوتے ہیں عام روٹین کے اندر وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتے تو سب سے پہلے دیکھیں میرے ہاتھ میں ایک سامسنگ کا موبائل فون ہے اس کا مائک ہم چینج کرنا سیکھتے ہیں سب سے پہلے یہاں سے میں اس کا کیمران کرتا ہوں کیمران ہو گئے جناب تو دیکھیں یہ میری انگلی نیچے آپ کو موو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میں یہاں سے ویڈیو ریکارڈنگ شروع کرتا ہوں دیکھیں یہ ٹائمر چل پڑا ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے میں آواز ریکارڈ کرتا ہوں ہیلو مائک ٹیسٹنگ تو یہاں سے میں سٹوپ کر کے اس کو یہاں سے پلے کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کیا میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی یہاں سے ویڈیو فل کر دیتا ہوں ہلکا سو نوائز آ رہا ہے اس کے اندر کسی طرح کی کوئی بھی آواز ریکارڈ نہیں ہوئی تو اب ہم اس کا مائک روٹ چینج کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں موبائل فون کو کھولنا ہوگا بورڈ کو موبائل فون پی سی بی ہولڈر کے اندر لگا دیجئے بائیک کے اوپر تھوڑا سا فلکس لگا دیجئے اب دوستو ڈائریکٹ ہاٹ ائر گن سے اس کے اوپر ہیٹ ڈالنی شروع کر دیجئے یاد رکھئے آپ نے چھوٹی نوزل یوز کرنی ہے بڑی نوزل آپ نے یوز نہیں کرنی اور ٹی ویزر سے تھوڑا سا اشارہ ہی رکھنا ہے میں اس کو دیکھیں یوں 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 ٹاچ کر رہا ہوں جب یہ گرم ہو گیا تو اس کے بعد یہ فوراں نیچے گر جائے گا اس کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی عام طور پر اس طرح کمپوننٹ ہیں وہ جلدی سے نیچے گر جاتے ہیں گرم ہونے کے بعد اس کے اوپر ڈائریکٹ ہیٹ رکھنی ہے اور اس کو زور نہیں لگانا یہ دیکھیں کتنے پیار سے اتر گیا تو دوستو یہ ہے ہمارا چھوٹا سا پیارا سا ڈیجیٹل مائک تو دوستو اس مائک کے اوپر آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پر اس کے دو پوائنٹ ہیں اور ایک اس کے پوائنٹ یہاں پر یہ گول پوائنٹ اس کے گراؤنڈ ہوتا ہے اس پوائنٹ کے بالکل درمیان میں اس کا سراخ ہے یہ مختلف شیپ اور سائز کے اندر دستیاب ہیں بٹی یہ عام طور پر ان کے تین یا چار ٹانکے ہی ہوتے ہیں تو دوستو ہم اس کو ہوت ائر گان کی مدد سے نہیں لگائیں گے کیونکہ اس طرح کے جو مائک ہیں اگر ہم ہوتے گان سے لگائیں جو بلکل نئے لوگ ہیں تو مائک پر مائک ضائع کیے جاتے ہیں کوئی بھی مائک کامیاب نہیں ہوتا جب تھوڑی سی بھی اس کو زیادہ ہیٹ مل جاتی تو اس سے فوراں ہی یہ ضائع ہو جاتا ہے اور انکمل طور پر شارٹ ہو جاتا ہے کیونکہ پہلی دفعہ جب یہ لگا جاتا ہے وہاں پر یہ اوون کے اندر پکتے ہیں تو مقصود ہیٹ کے اندر ان کو کچھ نہیں ہوتا بٹی جب ہم بعد میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں سولٹنگارن بھی ہم یوز کر لیں تو اس پوائنٹ کے اوپر اگر ہم رکھیں تو ساری کی ساری ہیٹ جو اس کے اندر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں جس سے فوراں ہی ضائع ہو جاتا ہے اس لئے تیس وارٹ کا سولٹنگارن یوز کرنا ہے اور اس کی بھی صرف اینڈ والی ٹیپی یوز کرنا ہے بہت کام ہیٹ دینی ہے اور صرف پوائنٹ فور ایمیم کا سولٹر ہی ضائع ہم نے لگانا ہے تھوڑا سا سولٹنگارن اس کو لگانا ہے یہ انہوں کہ آپ اس کو سولٹنگارن لگاؤ اور اس کو ساتھ ہی چیمٹ جائے یہ بہت ہی چھوٹا آپ کو بڑا نظر آ رہا ہے بہت یہ ایکسٹریملی سمال ہے اس کو میں یہاں پر یوں ایک طرف درکے اپنے سامنے رکھ لیتا ہوں اس کے بعد میں میڈیکل والی ٹیپ لیتا ہوں جو کہ ڈاکٹر اپنے آفیس کے اندر یوز کرتے ہیں اور اس کو میں یہاں پر لگا کر اوپر سے دبا دیتا ہوں یہاں پر دوستو ٹیپ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ دیر یہاں پر نیچے مجود رہے ورنہ اگر سولٹنگارن ہم ویسے لگائیں تو اس کے ساتھ ہی چیمٹ جاتا ہے اور سکنٹوں کے اندر ضائع ہو جاتا ہے اس لئے میں نے اس کو یہاں پر ٹھہرانے کے لیے اس کی اوپر ڈاکٹری ٹیپ لگا دی ہے آپ دوستو دیکھیں یہاں پر ایک طرف سے میں پوائنٹ فور ایم ایم کا سولڈر اس کے پاس لاتا ہوں اور دوسری طرف سے میں سولڈنگ آرین لاتا ہوں تاکہ میں اس پوائنٹ کے اوپر کچھ سولڈر لگا سکوں تو یہ دیکھئے بہترین طریقے سے اس پوائنٹ کے اوپر میں نے سولڈر لگا لیا اب اس طرف سے میں سولڈر لاتا ہوں یہ دیکھیں ٹیڑا سا اور اس طرف سے میں پھر چھوٹا ہوں اس کو تاکہ اس پوائنٹ کے اوپر بھی میں سولڈر لگا سکوں سولڈر اس کو لگ گیا اب دوستو مائی کو باہر نکالیے پھر اس کو دوسری طرف سے اندر لگا دیجئے ٹیپ کے نیچے تاکہ ہم اس طرف بھی تھوڑا سا سولڈر لگا سکیں پہلے سولڈر وائر رکھئے اور پھر جسٹ سولڈنگ ارن سے اس کو چھو دیا ہلکا سا یہ دیکھئے دوستو یہ میرے پاس جمپر وائر ہے اس میں سے آپ تین پیس کٹ لیجئے تار کے پہلا پیس دوسرا پیس اور تیسرا پیس اب دوستو ہم نے ان تینوں تاروں کو سولڈر پکڑانا ہے تو اس کے لیے آپ سولڈنگ ارن کی ٹیپ کے اوپر کچھ سولڈر لگا لیجئے اور اس پوائنٹ کے اوپر آپ اس کو رکھ دیئے تو کچھ در رکھنے کے بعد یہاں پر سے جو اس کے اوپر انسولیٹر چڑھا ہوا ہے وہ جل جائے گا اور یہ تار جو ہے یہ کلی پکڑ لے گی سولڈر کو پکڑ لے گی ہمیں سفید سی نظر آئے گی تو یہ دیکھ لیجئے یہ تار آگے سے کچھ سفید ہو چکے اب یہاں سے مناسب فاصلہ چھوڑ کر آپ نے یہاں سے کاٹ دینا ہے تو دیکھیں انڈ کی اوپر اس کی ٹیپ کی اوپر آپ کو سفید سولڈر نظر آ رہا ہے یعنی کہ اس نے سولڈر کو پکڑا ہوا اس تار نے ایسے ہی آپ نے تینوں تاروں کو سولڈر پکڑا لینا ہے اب یہاں سے اس کو نکال کر پہلی سمت پھر اندر کر لیجئے یہاں پر دوستو جمپ آئر وائر کو یہاں پر اس پوائنٹ کے اوپر رکھئے اور اس طرف سے جسٹ سولڈرنگ آرنس سے اس کو آپ چھوئے تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے یہ تار لگ گئی تو یہاں پر دوستو پوائنٹ سے پوائنٹ بلکل سیدھا کیجئے اور اس کے بعد سولڈرنگ آرنس سے اس پوائنٹ کو بھی آپ چھوئے اب ان پوائنٹس کو دوستو اس طرف کر لیجئے دونوں کو کھینج کر اب اس طرف سے میں اس کو کابو کر لیتا ہوں اب دوستو ہم نے گراؤنڈ کا لگانے تو گراؤنڈ کا بھی پہلے پوائنٹ سے پوائنٹ جوڑیے پوائنٹ سے پوائنٹ جوڑنے کے بعد جسٹ سولڈرنگ آرنس سے چھو دیئے تو یہ بھی پوائنٹ مضبوطی سے لگ جائے گا ناظرین اب ان دونوں پوائنٹس کو اوپر بھی ہلکا ہلکا سا سولڈر لگا لیجئے سولڈر سے ان پوائنٹ کو بنا لیجئے اوپر تھوڑا سا ابرہ ہوا سولڈر آپ کو نظر آنا چاہیے یہاں پر میں رکھتا ہوں سولڈرنگ آرن اور یہ چھوٹا ہوں یہ لیجئے اس پوائنٹ کے اوپر سولڈر لگے اب آئیے اگلے پوائنٹ کے اوپر پہلے رکھئے سولڈر اور اس کے بعد چھوئے سولڈرنگ آرنس سے اب دوستو یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے اس کے اوپر بھی ایک طرف کر کے تھوڑا سا سولڈر آپ نے لگا لینا یہ لیجئے اب دوستو سولڈرنگ آرن لے کر اس کی ٹپ کے اوپر کچھ سولڈر لگا لینا پھر آپ کیا کیجئے مائک کو اپنے پاس رکھئے اور کچھ فاصلہ یہاں سے چھوڑ کر یہ جو دیکھئے مائک کی جو تاریں ہیں یہاں سے کچھ فاصلہ چھوڑ کر اتنا سا آگے کر کے یوں پھیرتے رہیے تو اس کے اوپر سے انسولیٹر جل جائے گا اور یہ جو ہے تار جو ہے یہ پکڑ لے گی یہ لیجئے اب یہاں سے آگے سے تاروں کو آپ کٹ دیجئے اب یہاں سے بھی تھوڑا سا فاصلہ چھوڑ کر اس تار کو بھی آپ نے سولڈر پکڑا لینا سولڈرنگ آرنگ ٹپ کے اوپر سولڈر لگا کر یہاں سے آپ تار کے اوپر رکھ دیں گے یہوں تار کے اوپر پھیریں گے تو کچھ دیر کے اندر یہ تار ہے یہ سولڈر کو پکڑ لے گی یہاں سے ایکسٹرا وائر کو آپ کٹ لیجئے اب یہاں پر دوستو ہم نے مائک لگانا ہے تو آپ کیا کیجئے پوائنٹ سے پوائنٹ سیدھا کیجئے کسی ایک پوائنٹ کا لگ گیا جناب اب دوسرے پوائنٹ کا پوائنٹ سے پوائنٹ سیدھا کیجئے جب آپ اس میں مل جائیں تو اوپر سے آپ سولڈرنگ آرن سے اس کو چھو دیجئے کوئی بات نہیں پہلا اکھڑ گیا تو اس کو دوبارہ میں لگا لیتا ہوں یہ لیجئے جناب دونوں لگ گئے درمیان میں آپ اس میں مل گئے تو بھی کوئی بات نہیں میں ان کو چھڑوا لیتا ہوں اب تیسرے کا دوستو پوائنٹ سے پوائنٹ بلکل سیدھا کیجئے ان کے اوپر رکھ دیجئے کسی بھی جا کے اوپر اوپر سے جسٹ سولڈرنگ آرن سے چھو دیجئے تو یہ بھی ہمارا لگ گیا دوستو یہ میرے پاس ایک ٹرانسپیرنٹ ٹیپ کا پیس ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو میں یہاں سے اس کے نیچے سے بلکل گزار دیتا ہوں اب مائک کو میں نیچے بٹھا دیتا ہوں یہاں پر میں سراخ بھی کر دیتا ہوں بلکل سینٹر کے اندر اور یہ لیجئے نظرین مائک اپن جا کے اوپر بیٹھ چکا ہے یہ جو وائر اس کو بھی نیچے بٹھا دیا اس طرف سے بٹھا دیا اور اس طرف سے بھی بٹھا دیا اب ہم ممائل فون کو جیسے کھولا تھا اب ایسے ہی بند کر دیتے ہیں اور دوبارہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا مائک ٹھیک ہوا ہے آواز ریکارڈ کرتے ہیں ہیلو مائک ٹیسٹنگ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مائک چلتا ہے یا نہیں ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے سٹاپ کرتا ہوں میں اس کو یہاں پر پلی پر بٹن کلک کرتا ہوں ابھی میں چیک کرتا ہوں وہ کلک پلی کر کے ہیلو مائک ٹیسٹنگ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مائک چلتا ہے یا نہیں ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے یہ لیجئے نظرین ہمارا مائک کامیابی سے چل چکا ہے تو معزز دوستو یہ تھی ڈیجٹل مائک تبدیل کرنے کے حوالے سے ہماری آپ کو معلوماتی ویڈیو امید ہے کہ کوئی بھی مبائل فون ہو آپ بڑی آسانی سے ڈیجٹل مائک چینج کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے محزز دوستو لائک کی روکیسٹ آپ سے ہے ہم سے مرائے مہربانی لائک دیکھ کر جائیے کہ آپ کے لائک ہمارے لئے بہت بڑا انام ہوگا تو مزید کوئی بھی سوال ہو آپ کے ذہن میں دوستو کمنٹس بکس کے اندر سوال کیجئے انشاءاللہ آپ کو جواہ ملے گا بہت شکریہ ماجد گریہ یوٹیوب چینل دیکھنے کا دوستو مبائل رپیرنگ کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے پھر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ